دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس ای میڈیکن نولیج میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے ہم آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو سیارلیس ٹونٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں دوستو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ٹیبلیٹ کب اپیوک کی جاتی ہے اور کس طرح کی کنڈیسن میں اس ٹیبلیٹ کو لیا جاتا ہے کیا اس کے سیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیا اس کے یوز ہوتے ہیں اور کتنی ڈوز میں یہ ٹیبلیٹ پیشنٹ کو دی جاتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ نولیج دیں گے اس لیے دوستو چلیے ویڈیو شٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کے کمپوزیسن اور یوز کے بارے میں اس میں کیا کمپوزیسن ہوتا ہے اور اس کے کیا یوز ہوتے ہیں سالٹ کے بارے میں بات کریں اس میں ٹڑڑڑا فیل ٹوانٹی ایم جی میں سالٹ ہوتا ہے اور اس جو ٹیبلٹ کو اس ٹیبلٹ کو الی لی لی فارما دوارا منفیکچر کیا جاتا ہے جو کی ایک پوپلر میڈیسین ہے جو پوپلر میڈیسین ہے جو ایڈی جو ایریکٹیل ڈسفنکشن ہوتا ہے اس کی سمسیہ کو ٹیک کرنے کے لیے اس کی الانزمیش ٹیبلٹ کو پیوک کیا جاتا ہے دوستو یہ ہے ٹیبلٹ اوکٹر کے پریشکپسن پر ملنے والی ایک ٹیبلٹ ہے سیالیس جو ٹونٹی ایم جی ٹیبلٹ ہوتی ہے دوستو یہ ہے ایک طرح سے سیلڈینافیل جو سیلڈینافیل ہوتا ہے اس کا ہی ڈیریویٹی ہوتا ہے جو کی سیلڈینافیل سے کئی گناہ زیادہ بڑھیا پرفورمنس کرتا ہے بہت ہی زیادہ بڑھیا یہ ہے آپ کو پرفورمنس دیتا ہے دوستو یہ ہے ٹیبلٹ 24 سے 36 گھنٹے تک اپنا اثر دکھاتی ہے اپنا اثر بنائے رکھتی ہے اس کا یوز اسپیسلی جو اس ٹیبلٹ کا اسپیسلی یوز کیا جاتا ہوئے ایریکٹائل ڈیسفنکشن ایڈی کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا اسپیسلی یوز کیا جاتا ہے دوستو اس ٹیبلٹ کو آپ کو لگ بک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے پہلے آپ کو یہ ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے یہ ہے ٹیبلٹ کیسے کام کرتی ہے کس طرح سے اس ٹیبلٹ کے یوز ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ٹیبلٹ کام کرتی ہے اس کے بارے میں یہ ہم بات کریں دوستو جب یہ ہے ٹیبلٹ آپ لے لیتے ہیں ٹیبلٹ لینے کے بعد میں یہ ہے جو آپ کی پینس کے اندر بلڈ ویسلس ہیں بلڈ بائنی ہیں جو بلڈ سیلس ہوتی ہیں دوستو اس کو یہ ریلیکس کر کے بلڈ کے پرواہ کو بہت زیادہ تیجی سے بڑھا دیتا ہے بلڈ کے پرواہ کو بڑھانے کے کارن ہی جو ایریکشن ہوتا ہے دوستو کافی ٹائم تک ایریکشن بنا رہتا ہے چان لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جی ہاں یہاں یہاں آپ اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کرتے ہیں تو کچھ کامن سی سائیڈ افیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے ڈیزی نیس آپ کو یہاں آپ اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کرتے ہیں تو ڈیزی نیس جیسی پروبلم ہو سکتی ہے ہیڈ ایک آپ کو ہو سکتا ہے یا اسٹمک پین ہو سکتا ہے دوستو نوزیا وومیٹنگ جو اس طرح کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس طرح کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں دوستو یہاں آپ اس طرح کی ٹیبلٹ ہیں جو سلڈے لافین ہیں جو ٹاڈا لافین ہیں اس طرح کی جتنی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہیں یہاں آپ بہت ہی کافی لمبے سمیں سے اپیوگ کیے جا رہے ہیں اور آپ دن میں دو بار بھی لے لیتے ہیں یا بہت ہی اوورڈوز میں اس ٹیبلٹ کو لیتے ہیں دوستو اس کے بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ آتے ہیں جو کی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی یہاں آپ اس ٹیبلٹ کا کافی لمبے سمیں سے اپیوگ کرتے آ رہے ہیں تو آپ اپنے کانوں کی سننے کی پاور ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو کم سنائی دے سکتا ہے اور آپ کی آنکھوں کی روسنی بھی جا سکتی ہے آنکھوں کی روسنی بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے دیرے دیرے کم ہو سکتی ہے اور آپ کی گردن اور جو کان ہوتے ہیں گردن اور کان کے یہاں پر بہت زیادہ ریڈنیس جیسی محسوس دے سکتی ہے اور شٹفی نوائز شٹفی نوائز ہو سکتا ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی ناکھ سے خون بہنے لگتا ہے بلڑ بہنے لگتا ہے یہ بھی آپ اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کافی لمبے سمیں سے کر سکتے ہیں تو آپ کو ساوہدان ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو میڈیسین سے اس کو زیادہ لمبے سمیں تک نہیں لینا چاہیے یدی اس سے علب کوئی ڈیزائرے بل سائٹ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ترنت اس کو روک کر اپنے ڈاکٹر سے کنسرٹ کیجئے ابھی جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کی ساوہدانیا کے بارے میں یدی آپ اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کرتے ہیں یا اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کرنے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے کس طرح کی کنڈیسن میں آپ کو اس ٹیبلٹ کو نہیں لینے چاہیے اس میں نمبر ایک پر آتا ہے دوسرہ یدی آپ کو آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی پروگلم ہے کوئی بیماری ہے تو آپ کو اس ٹیبلٹ کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے یدی آپ ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کو ہارٹ کی کسی بھی طرح کی کوئی دکھت ہے تب بھی یہ ہے جو ٹیبلٹ ہوتی ہے سیائلیس جو ٹیبلٹ ہے اس ٹیبلٹ کو اپیوگ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یدی آپ کا بلڈ پریشر جو انیشٹیبل ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے یدی اس طرح کی کوئی ڈیسیز ہے تب بھی آپ کو یہ ہے ٹیبلٹ نہیں لینے چاہیے اور یدی آپ کو کسی طرح کی کڈنی میں کوئی دکھت ہے کڈنی میں کوئی فالٹ ہے دوستو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس ٹیبلٹ کا اپیوگ آپ کو نہیں کرنا چاہیے دوستو یدی آپ اس سے ریلیٹڈ جو ایریکٹائیڈ لیسفنکشن وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی جو ڈیسیز ہے یدی آپ اس سے چھتی گرست ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ایک ہمالیا کی دوارہ مینفیکچر کی جاتی ہے اسپیمنٹ ٹیبلٹ یدی آپ اس کے بارے میں نولیج لینا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہی بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہے اس طرح کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہی جڑ سے ختم کر دیتی ہے یدی آپ کو ایڈی کی پروبلم ہے دوستو کچھ ٹیبلٹ کا لنک ڈسکرپسن اور آئی بیٹن میں دیا ہوا ہے وہاں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو ایون اس ٹیبلٹ کے اس ویڈیو کے انڈ سکرین میں بھی آپ کو وہی ویڈیو مل جائے گی وہاں جا کر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی یہ کیسی ہی نئی ویڈیو میں تمتے کے لیے جاہین دوستو